پچھلا سوال جو ریفرنس میں تھا تو ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں رہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ کس طرح ایک ایزی وے تھوڑا بہت کنوے کرنے کا اپنا میسیج وہ اس ملکوں میں کیا جا سکے وہاں جو قوانین کی سختیاں بھی ہیں اور سب سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمان مولوی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ بنے ہوئے مولوی وہ شرارت پہ ہمیشہ ترے رہتے ہیں اس لیے وہاں کے لوگ اگر سادہ مزاج و شریف بھی ہوں اور بعض دفعہ وہ خود دعوت دیتے ہیں فکر کو تو واضح خیارات چاہتے ہیں یہ شریف ان کی یہ رپورٹیں جب کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور بلکل الگ ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کے اخراف گوائی دے دیں گے کہ ہاں اس نے مجھے کتاب بھی دیتی اور فلان بات بھی کہی تھی کنسرن ہی نہیں رکھتے ہیں ایک دم کنسرن نہیں رکھتے ہیں بلکہ بے تعلق ہوئی اس لیے اتیاد بہت ضروری ہے ان لوگوں سے متعلق کچھ تو یہ ہے کہ آپ کے کردار کی نتیجے میں جو آپ کی ذات میں دیلچسپی میں لگیں ان سے محبت کے تعلق بڑھائیں اور ان کو اگر لیٹرچر دینا ہے تو پوچھ لیں باہر سے لیٹرچر مقبعہ کر ان کو دیا جا سکتا ہے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آ کر آپ پسند کریں تو فلان پتے پر یہ لکھ دیں ہمیں فلان مضمون کا اسلامی لیٹرچر مہیا کیا جائے پھر ہم آپ کو دلوائیں گے ٹھیک ہے ہم برحیرات اس لیے نہیں دلوائے سکتے کہ آپ کی حکومت اجازت نہیں دیتی مگر باہر والوں کو تو اوپر تو پبندی نہیں ہے اس لیے پتے میں آپ کو دیتا ہوں آپ وہاں سے مقبعیے تو جن میں سنجیدی ہے وہ مقبعائیں گے اور آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب کچھ ایسے لوگ ہوں جو نیک فطرت رکھتے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ قریب آ رہے ہیں وہ جب بھی باہر جاتے ہیں وہاں کی جماعت کا ایڈلیس ان کو دیں اور جماعت کو ان کا ہندوستان جائیں پاکستان جائیں انگلستان آئیں امریکہ جرمی جہاں بھی جائیں وہاں کی جماعت کا پتہ بھیجیں ان کو دیں اور جماعت کو بتائیں کہ کس قسم کا ایک آدمی آئے گا آئے گا تو اس کے ساتھ عزاز کا سلوک کرو اسے سمجھاؤ مجلس نے لگا اس کے ساتھ یہ کہنے سے انشاءاللہ امید ہے پھر بہت سے لوگ جو وہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی جن کو یہاں ہو جائے گی